ہلو دوستو آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں سواگت ہے آج ہم بات کریں گے انگور کی کھیتی کے بارے میں جس میں جو بھی امپورٹنٹ کیوشن بنتے ہیں بات کریں گے چاہیے وہ جیٹ میں آئے ہوئے ہو یا پھر اگری کلچہ سپروائزر کی ایک جام ہو جو بھی یا آنے والے ہیں ان کیوشنوں کے بارے میں اپنے اس کلاس میں بات کریں گے چلتے ہیں کلاس کی اور بوور سسٹم کس پھل کا سسٹم ہے جو بوور سسٹم ہے وہ کس پھل کا سسٹم ہے اور کس پرکار کا سسٹم ہے بوور سسٹم تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا انگور کے پودے سادنے کا انگور کے پودے سادنے کا یہ سسٹم ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بی ہوگا اس کا رائٹ آنسر اور یہ کیوشن جیٹ دو ہزار نو میں پوچھا گیا ہے یہ قسم جڑو جھال نو میں پونچا گیا ہے یہ قسم اب بات کرتے ہیں نیکشٹ قسم کی various کیسے کی قسم ہے جو کس کی قسم ہے اس کا کیا ہوگا امتrou کنو کی B خحضور کی C اوپن انگور کی اور D اوپسن اناار کی تو اس کا ان Answer کیا ہوگا انگور کی کامسی سریس کی قسم ہے اس پاچھن سی لے قسم کی کیا خصے killersاتہ ہے میں بتاتا ہوں آپ کو چوبپ آمسنarloze ہے جو کенняے یا گ permeating ہے اور سراب بنانے کے لیے اپیوکت قسم ہے اور یہ سراب بنانے کے لیے بھی بنانے کے لیے بھی اچھی قسم ہے جس کی مٹاس ہوتی ہے اس کی مٹاس کتنی ہوتی ہے مٹاس کی بات کرے تو چوبیس ڈگری ڈکس اس کی مٹاس ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں نیکسٹ کیوشن کی رازتان میں انگور لگانے کا سروتم سمیں کونسا ہے رازتان میں انگور لگانے کا سروتم سمیں کونسا سب سے اچھا سمیں کونسا ہے اس کا رائٹ آنسور ہوگا بی جنوری پھروری میں ہوگا یہ کیوشن جیٹ دو ہزار سات میں آیا ہوا کیوشن ہے یہاں پہ رازتان میں انگور لگانے کی جگہ ہے کلم بنانے کا سمیں پوچھ لے سروتم سمیں پوچھ لے تو اس کا رائٹ آنسور کیا ہوگا جنوری ہی ہوگا جنوری میں ہی اس کی کلم بنائی جاتی ہے اب بات کرتے ہیں نیکسٹ کیوشن کی اور انگور کا وانسپتی کے نام کیا ہے انگور کا وانسپتی کے نام کیا ہے وائی ٹی سے وینی پھر آئیے تو آپ سب کو پتائے کیا نام ہے وائی ٹی سے وینی پھرج کا انگور کا وانسپتی کے نام ہے اب آت کرتے ہیں نیکسٹ کیوشن کی اور انگور میں سنگائی کی کونسی ویدی سے سروادک اتفادن پرابط ہوتا ہے انگور کی کونسی ویدی ہے ٹریننگ ویدی کونسی ہے انسے سب سے زیادہ پروڈکسن پرابط ہوتا ہے تو اس کا رائٹ آنسور کیا ہوگا کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتائیے اے پندال بی نیفین سنچ سیرس ڈی ٹیلی فون تو اس کا رائٹ آنسور کیا ہوگا اے اوپسن اس کا رائٹ آنسور ہوگا پندال اور پندال کو اور کس نام سے بھی جانتے ہیں منڈپ کے نام سے جانتے ہیں 388 نام سے جانتے ہیں وائر کے نام سے جانتے ہیں وائر کے نام سے کیوں جانتے ہیں کیونکہ انگور کی لطاو کو پھیلانے کے لیے اس میں جار لگاتے تھے ہیں وائروں سے جار لگا دے تھے اسے اس کا اچھا پر وڈکسن تاپتہ 2020 سے اور یہ ایک مہنگی وڈی ہے مہنگی کھڑچیلی وڈی ہے اسے اتفادن اتفادن اچھا پراپت ہوتا ہے اور یہ کلتر سپرویجر Avenue ڈو ہزار تھارا میں پہنچا گیا تھا اور انگور کا وانستک تک نام میں یہ کلتر آب کو بتائیں اپرم پہنچا گیا تھا अब बात करते हैं next question रहे उतरी भारत में अंगूर की संगाई का उचित समय है उतरी भारत में जो अंगूर की training का उचित समय कौन सा है इसका right answer क्या होगा HAVE comment box में comment करके बताएं इसका right answer क्या होगा دکشنی بھارت آجائے دکشنی بھارت آجائے دکشنی بھارت آجائے دکشنی بھارت میں انگور کی سنگائی کا اچت سمیں کیا ہے تو دکشنی بھارت میں ٹریننگ کے دو بار ٹریننگ کی جاتی ہے ایک تو کی جاتی ہے اکٹومبر نومبر میں ایک تو کی جاتی ہے اپریل ماہ میں اپریل ماہ میں یہ تو کی جاتی ہے سرد ر bellmaya اور یہ کی جاتی ہے گرچت میں ہی تو میں اور جو سرد رتیو میں کرتے ہیں جو training کرتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں پاصر flavor پروننگ کیا بولتے ہیں فارورڈ فارورڈ پروننگ بولتے ہیں اور جو اپریل مہا میں کی جاتی ہے اپریل مہا میں کی جاتی ہے اس کو کونسی پروننگ بولتے ہیں فاؤنڈیشن پروننگ فاؤنڈیشن پروننگ بولتے ہیں یہ بھی ایک امپورٹنٹ کیوزن ہے اگری کل سپروائزر کا دورہ جو پیپر لیا گیا تھا اس میں پوچھا گیا تھا اب بات کرتے ہیں نیکسٹ کیوزن کیوں چکن اینڈ ہینڈ ڈس آرڈر کس پھل میں ہوتا ہے پہلے بات کرتے ہیں چکن اینڈ جو ڈس آرڈر ہے وہ کس کی کمیشی ہوتا ہے وہ بورون کی کمیشی ہوتا ہے اور وہ کس پھل میں ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بی اپسن ہوگا رائٹ آنسر انگور کی پھل میں انگور کی پھل میں ہوتا ہے یہ اور یہ کیوزن آپ کو یہ کیوزن اگری کل سپروائزر کے 2012 کے پیپر میں پوچھا گیا تھا اب بات کرتے ہیں نیکسٹ کیوزن کی اور ارکا کنچن قسم کے پیترک جنگ کونچ ہے جو ارکا کنچن ہے ڈھائی ڈو ڈھی ڈTE ڈل ڈھ … میں نشیف آی آئی ای آئی 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 ا اچ آریا efecto . تحرار جانس کے اندازί کون ٹوز س session جو میں گئی تھے fe tighten گا یوں گئی تھے انابی اچسا ہی اور کیون اوپ وائن یار دوارا ان دو قسموں کے کروش شپن کو ارکا کنچن قسم پرابت ہوئی تھی یہ ایک جان یہ کیونس ایک ڈبل او ایک جان دو ہزار گنیس کے پیپر میں آیا ہوا کیونس ہے اب بات کرتے ہیں نیکسٹ کیونس کے اور پوسا نورنگ ایک سنکر قسم ہے پوسا نورنگ ہے جو ایک سنکر قسم ہے پوسا نورنگ جو کس کی قسم ہے یہ اس کا رائٹ آنسور کیا ہوگا انگور ہے بی اوپشن جو بھی انگور کی یہ قسم ہے اور یہ کن دو قسموں کے سنکرن سے پرابت ہوئی ہے پوسا نورنگ ایک ہوئی ہے میڈے میڈلین انگورنگ وائن میڈلین انگورن اور رو بی ریڈ کے سنکرن سے پرابت ہوئی ہے میڈلین انگورن کا کروز رو بی ریڈ سے کروانے پر اپنے کو پوسا نورنگ قسم پرابت ہوئی ہے اب بات کرتے ہیں نیکسٹ کیوشن کی اور یہ جو پوسا نورنگ ایک قسم ہے یہ ایچ آرو ایک جام ایک جام دو ہزار تھارا کے پیپر میں آئیوہ ہے یہ ایچ آرو ایک جام دو ہزار تھارا کے پیپر میں پوچھا گیا تھا یہ ڈیوکسن ہیں اب بات کرتے ہیں نیکسٹ کیوشن کی ڈے چلتے ہیں پوسا اور ڈسی کس کی قسم ہے جو پوسا عور وڈسی ہے کس کی قسم میں پوسا اور ڈسی کیا ہے ایک ہائیبریڈ ویرائٹی سنکر ویرائٹی ہے جو کس کی قسم ہے اپسان اس کا رائٹ آنسر ہوگا انگور کی قسم ہے اور یہ کیوسن ای گرگل سپروائیجر کا جو دفر کا پیپر ہوا تھا ایگرگل سپروائزر کا ایڈی لفرہ انیویٹی جو دفر جو دھور کا جو پیپر ہوا تھا اُس میں یہ کیسن پوچھا گیا تھا پوچھا اُروشی اور یہ پوچھا اُروشی کس کے دوارہ وکشیت کی گئی تھی آئی اے آرائی دوارہ نئی دلی آئی آرائی ہے نئی دلی دوارہ وکشیت کی گئی تھی اور اپنگو پوچھا اُروشی کس میں ہائی بریڈ ویریٹی پرابت ہوئی ہے اب آت کرتے ہیں نیکسٹ ویریٹی نیکسٹ کیسن کے اور اناب اے سائی و ارلی مسکٹ قسم کس کی ہے جو یہ ویریٹی جو ہے جو کس کی ہے جس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر ہوگا اے انگور کی یہ قسم ہے اور یہ انگور اور یہ کیا ویسے جتا ہے اناب سائی ہے جو منکہ کے لیے سروشیٹ قسم ہے منکہ کے لیے اچھی ویریٹی ہے اور ارلی مسکٹ ہے وہ کھانے کے لیے اچھی قسم ہے کھانے کے لیے اچھی قسم ہے جس کی میٹھاس ہوتی ہے 12 سے 20 ڈگری برکس 12 سے 20 ڈگری برکس اس کی میٹھاس ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں نیکسٹ کیوشن کیوں انگور کے بیچ رہیت کا قارن ہے جو چیز لے سو تہیو انگور اس کا کیا قارن ہے اس کا رائٹ آنسر آپ کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتائیے جلسی اے انیشیک پھلن بی بھون کا نشٹ ہونا سی بہو گونیتا اور ڈی پراغن کی کمی تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر ہوگا بی بھون کا نشٹ ہونا اس کا رائٹ آنسر ہوگا اور یہ کیسے نے یہ کیسے ڈبلیو ایک جام 2012 میں پوچھا گیا تھا ڈبلیو ایک جام 2012 میں کیسے نے پوچھا گیا تھا ایک اور کیسے کی بات کر لیتے ہیں این پی فور این پی باؤن این پی ایک سو پینسٹ کس پسل کی قسم ہے یہ جو ویرائیٹیز ہے وہ کس پسل کی قسم ہے یہ گیوں کی قسم ہے یہ کیسے سوپروائزر کا پیپر ہوا تھا ایک ریزن یو چیٹھی دوارہ لیا گیا تھا جودپور دوارہ اس میں پوچھا گیا تھا موسیقی 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 موسیقی